اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کے لیے ایٹ مرلہ تھرٹی بائی سکسٹی کا یہ خوبصورت موڈرن اور لیٹسٹ ڈیزائن لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست تیلیویشن ہے اگر آپ اس کے اوپر ٹائل یوز کریں تو ساری زندگی آپ کو اس کے اوپر کوئی ایکسپنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور بھی آرڈی اس طرح کا میں ڈیزائن آپ نے چینل پر پوسٹ کر چکا ہوں آپ وہ بھی ریویو کر سکتے ہیں وہ بھی آٹ مرلے کا ڈیزائن ہے لیکن اس میں موڈیفکیشن کی گئی ہے تمام اس میں کوشش چینلنگ کر کے اس کو نیو لک دی گئی ہے اس ویڈیو میں ہم اس کی تمام ڈیٹیلز دیکھیں گے ویوورز اس میں ہم اس کا گراؤن فلور پلان فرسٹ فلور ممٹی فلور پلان ڈسکس کریں گے فرنٹ ٹوڈی ورکنگ ایلیویشن دیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بناؤں گا کہ اس کا کورڈ ایریا کیا ہے اور آج کل ریٹس کیا چل رہے ہیں کیا آپ کو کنسٹرکشن کاؤسٹ پڑے گی تمام ڈیٹیل جانے کے لیے ویڈیو گینڈ تک میرے ساتھ رہے گا اور اگر کسی نے بنوانی ہو آرکیٹیکسیل سٹرکشل رہنگ 3D رہنگ یا انٹیٹی ڈیزائننگ کروانی ہو تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں کانٹیک ڈیٹیل میں نے دے دی ہے مال اور پاکستان ڈیزائن کر رہے ہیں پاکستان انجینئر کانسل سے ریجسٹرڈ انجینئر ہیں 3D ایلیویشن آپ اس کا دیکھ رہے ہیں اس وقت بہتی موڈرن اور یونیک سا ڈیزائن ہے اگر آپ اس کے اوپر ٹائل ورک کریں گے تو ساری زندگی آپ کو اس کے اوپر ایکسپنس نہیں کرنا پڑے گا اور یہ ایسا صدا بہار ڈیزائن ہے کہ آپ دس سال بعد بھی دیکھیں گے تو یہ ایک یونیک سی اپنی لک دے گا اس کی تھوڑی سی ایکسٹرنل ڈیٹیلز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو گاڑیوں کا اس میں کار پورس پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے پلانز بھی دیکھیں گے بعد میں اس میں بھی آپ کو یہ شو ہوگا انٹرنل لان پانچ فٹ کا ہے ڈرائنگ روم کی ونڈو مین انٹرنس نش اور اس کے اوپر لائٹ لگی ہو اور سیلنگ کے اندر لائٹ لگی ہو اور یہ خوبصورہ سا ڈیزائن جس کے اوپر گرافی کا کام کیا گیا ہے یا راک وال کا کام پلاسٹر کے اندر گرووز لگائے گئے ہیں اور راک وال کیا گیا ہے اس کے بعد یہ خوبصورہ سی بالکنی اور اس کے اوپر گراس لیڈنگ یہ خوبصورہ سا ٹیرس اس کے اوپر گراس لیڈنگ اس کے بعد یہ خوبصورہ سا لوورز وڈن کے اندر پینٹ کیے گئے ہیں یہ خوبصورت سا اس کے اوپر ڈیزائن دو کولمز کی شیب میں اور پیچھے پرگولے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹائل یوز کی گئی ہے اور اس میں لائٹس لگائی گئی ہیں اوپر خوبصورت سا یہ ڈیزائن ہے تو اس میں بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں یہاں پہ خوبصورت ڈیزائن چل رہا ہے جو بالکنی سے اس طرف جاتا ہے اور پچھے کو مڑ جائے گا تو یہاں پہ بھی لائٹس لگائی گئی ہیں یہ وڈن ٹائل آپ کے لگی ہے گھٹکا آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ گرووز یہ خوبصورت سے دو ڈیزائن اس طرح کا ڈیزائن کو سیم یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی لائٹس لگائی گئی ہیں تو یہ اس کے کچھ فرنٹ ڈیلیویشن کی ڈیٹیل ہے بہت ہی خوبصورت گھر ہے اب اس کی پلاننگ کو بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس کا گراؤنڈ فلور کا پلان یہ دیکھیں مین انٹرنس وکٹ گیٹ کار پورچ دو گاڑیوں کا دیمنشن مینشن ہے فرنٹ پر لاؤن پانچ فٹ نائن انچز کا ڈرائنگ روم کی انٹرنس باہر سے ہے ڈرائنگ روم کا سائز بھی دیا ہوا مین انٹرنس آپ کی اور آگے گراؤنڈ فلور کا سپرٹ کیا گیا ایک اور ڈور لگا کے اگر آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہے تو اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے سٹیرز اپ پہ ہو رہی ہیں سٹیر لابی اور سٹیرز کے نیچے پاورڈر روم فور گیسٹ کے لیے دیا گیا ہے یہاں سے آپ انٹر ہوں گے تو آپ گراؤنڈ فلور میں انٹر ہو گئے یہاں پہ ایک سیپریشن دی گئی ہے بیم دیا گیا ہے ساڑھے آٹھ فوٹ پہ چاہے تو اس کو پارٹیشن کر لیں چاہے تو اس کو اوپن کر دیں تو یہ آپ کے پاس پوری اوپننگ ہو جائے گے ڈرائنگ اور لاؤنج کمبائن ہو جائے گا اس کے بعد اوپن کیچن کیچن کاؤنٹر وینٹیلیشن پروپر ہے وینڈوز ہیں اس طرف گلی سا تین فوٹ ساڑھے چارنج کی دی گئی ہے اس کے بعد بیک پہ دو بیڈرومز ہیں بیڈ نمبر ون وارڈروب اس کی اس کا اٹیچڈ بات بیڈ نمبر ٹو اس کی وارڈروب اور اس کا اٹیچڈ بات گلی میں اور بیک پہ پانچ فوٹ ساڑھے چارنج کی گلی ہے تو پروپر وینڈیلیشن ہے اس طرف سے بھی وینڈیلیشن ہے اور فرنٹ سے بھی وینڈیلیشن ہے تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور کا پلان ہے جس میں دو بیڈرومز ویڈ اٹیچڈ بات پرفیکٹ لوکیشن آف وارڈروب کیچن ٹی وی لاؤنج سٹیر سپریٹ لابی فور رینڈ آوٹ پرپرز ٹرائنگ روم کار پورچ اور فرنٹ لان کے ساتھ یہ اس کا گراؤنڈ فلور کا پلان فرسٹ فلور کے اگر بات کریں تو سٹیر لابی کے اوپر سٹیر لابی ہے دیمنشنز مینشن ہے سٹیر لابی کی یہ دور ہے ٹرس پر آنے کے لیے نیچے ہمارے پاس کارپورچ تھا اوپر ٹرس ہے ٹرس میں یہ پرکولے بھی آپ نے دیکھے فرنٹ پر یہ ڈیزائن بھی دیکھا اور یہ دو کالمز بھی آپ نے دیکھے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس یہاں پر ٹرائنگ روم تھا اوپر بیڈ روم ہو گیا بالکنی بھی آپ نے ٹرڈی الیویشن میں دیکھی تھی اس کے بعد یہاں سے آپ کی انٹرنس ہے فرسٹ فلور کی چاہیں تو یہاں سے بھی انٹرنس دے سکتے ہیں ڈبل انٹرنس اس کو دے سکتے ہیں اس بیڈ کے ساتھ اٹیچ بات اور اس کی سکائی لائٹ بکوز یہاں پر کوئی گلی نہیں ہے کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے تو اس کو سن لائٹ دی گئی اوپر سے سکائی لائٹ دی گئی ہے تو یہ اس کا بارل یہاں سے آپ فرسٹ فلور میں انٹر ہوں گے ٹی وی لاؤنج ڈیمنشن دی ہوئی ہیں کچن اوپن کچن دیا ہوا ہے بیڈ اٹیچ بات اس کی وارڈروب بیڈ نمبر ٹو اس کی وارڈروب اور اس کا اٹیچ بات اور پیچھے گلی میں اس کی وینٹیلیشن دی گئی ہے تو یہ اس کا فرسٹ فلور کا پلان ہے بڑی ہی زبردستی سیٹنگ ہے خوبصورت طریقے سے سیٹنگ کی گئی ہے اس کی جس میں دو بیڈرومز ویڈ اٹیچڈ بات اٹ فرسٹ فلور اٹ بیک سائیڈ ہیں ایک بیڈروم جو ہے وہ فرنٹ پہ دیا گیا ہے ویڈ اٹیچڈ بات آپ چاہیں اس بات کو یہاں پہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں اگر سوسائٹی الاؤ کرے تو تو تین بیڈرومز جو ہیں وہ ویورز فرسٹ فلور پہ پروائیڈ کے گئے ہیں تقریباً دست مرلے کا سیم ٹو سیم گھر ریپیٹ کیا گیا ہے آٹھ مرلے جگہ کے اندر دست مرلے کا گھر ایزیلی مینج کیا گیا ہے تو بارل یہ اس کا فرسٹ فلور کا پلان مہمٹی فلور کے اگر بات کریں تو یہ نیچے آپ کو ٹیرس ملے گا اس کے بعد سٹیئر لاؤ بھی ہے سٹیئر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دور ہے روف پہ آنے کے لیے اور یہاں سے دور ہے روم کے اندر جانے کے لیے تو اس کو سرونٹ روم یا سٹور کا بھی نام دے سکتے ہیں اٹیشٹ بات ہے آپ اس کو بند کر کے یہاں سے دور دے دیں تو یہ آپ اس کو ادھر بھی یوز کر سکتے ہیں بارل اس میں اٹیشٹ بات جو ہے وہ پروائیڈ کے گئے ہے تو اس دور سے آپ چھت پہ آ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس سارا آئیریا روف کا ہے اوور ایڈ بارٹر ٹینک کو آپ یہاں پہ بھی شفٹ کر سکتے ہیں یا کورنر میں شفٹ کر دیں اس کے بعد آپ کے پاس کافی جگہ ہے فور ڈیفرنٹ پرپس کے لیے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس کا چھوٹا سا بارل مہمٹی فلور کا پلان ہے یہ اس کا فرنٹ ٹوڈی ورکنگ ایلیویشن ہے پہلے آپ نے تھریڈی ایلیویشن دیکھا جس کی مدد سے ٹائل وغیرہ لگائی جاتی ہیں لائٹنگ لگائی جاتی ہے بارٹرز کی ساری کی جاتی ہے اور اس کی مدد سے جو ہے اس میں تمام کیونکہ لیویلز پمائشن ہوتی ہیں تو اس کی مدد سے گری سٹرکچر تیار کیا جاتا ہے پلاسٹر کیا جاتا ہے برک پر کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں تھریڈی کی مدد سے فنشنگ ہوتی ہے اس میں تمام یہ لیویلز منشن ہوتے ہیں ہائٹیں منشن ہوتی ہیں گلاس ریلنگ کی کتنی ہائٹ ہے لوگرز کی کتنی ہائٹ ہے چڑھائی ہے یہ جو دو کالمز ہیں ان کے گیپس کیا ہیں ان کی ہائٹ کیا ہے یہ جو بورڈر ہے یہ کتنا اوپر ڈیزائن نکلا ہوا ہے کتنا باہر نکلا ہوا ہے یہ ڈیزائن کہاں پہ ہے یعنی اس طرح کی تمام چھوٹی 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 ڈائمنشنز اس کو اوپر مینشن ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے گری سٹیکچر ریڈی کیا جاتا ہے کچھ پلین سے مدد لی جاتی ہے اور پھر اس کی مدد سے گری سٹیکچر جب ریڈی ہو جاتا ہے تو پھر تھری ڈی کے مدد سے اس کی کلر کامبینیشنز اور ٹائل بنائی جاتی ہیں تو یہ اس کا ٹو ڈی ورکنگ ایلیویشن ہے اس کی کنسٹرکشن کاؤسٹ کی ویورز بات کریں تو آٹھ مرلے کا گھر ہے تھرٹی بری سکسٹی کا چودہ سو بیس سکیر فٹ ایریا جو ہے وہ گراؤن فلور فرسٹ فلور اور ممبری فلور کا ایریا ہے کل ملا کے دو ہزار آٹھ سو پچاس سکیر فٹ اس کا کورڈ ایریا بنے گا آج گر جو ریڈز ہیں کچھ ریڈز مہنگے ہیں زیادہ ریڈز ہیں تو تقریباً سولہ سو روپے آپ کو ریڈ پڑے گا اور تقریباً گری سٹیکچر کی جو کاؤسٹ ہے وہ فور پائنٹ فائی سکس ملین آپ کو پڑے گی جب آپ اس کو گری سٹیکچر کو ریڈی کریں گے تو یہ گری سٹیکچر کی کاؤسٹ ہے اسی طرح فینشنگ آئیٹمز بھی کچھ مہنگے ہیں فینشنگ کی ریڈز بھی آپ کو تقریباً سولہ سو ہی جو ہے وہ ایکسپینس آئے گا اور تقریباً کاؤسٹ جو ہے وہ بھی فور پائنٹ فائی سکس ملین ہے تو ٹوٹل ملا کے دونوں کو اگر ہم ملائیں تو نائن پوائنٹ ونٹو ملین تقریباً نائن پوائنٹ ونٹو ملین یا نائن ملین میں آپ کا یہ آٹھ مرلے کا خوبصورت گھر with five bedrooms with attached bath دو ٹی وی لاؤنج اور دو separate portions کے اوپر مشتمل بہت ہی خوبصورت گھر ریڈی ہو جائے گا اے پلس quality میں ہم بھی construction کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس design available ہے آپ contractor search کرنے ہیں تو آپ contact کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بلین design بنوانا ہے پلس construction کروانی ہے تو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم اے پلس quality میں گھر بناتے ہیں اور with material کرتے ہیں تو پاکستان انجنو کونس سے registered انجنئر ہیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود اپنا گھر بنا رہے ہیں labor rate پہ بنوانا چاہتے ہیں تو ایک budgeting کرنے کے لئے cost estimate میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر تقریباً آٹھ مرلے کا آپ کے پاس plot ہے اور اس طرح کی dimensions میں آپ جائیں گے تو آپ کو تقریباً nine million چاہیے آپ کا گھر nine million میں ready to live ہو جائے گا تو یہ اس کا construction cost estimate یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو viewers آج ہم نے اس خوبصورت سے گھر کی تمام details دیکھی plans دیکھے construction cost کو ڈسکس کیا اس کی سارے 2D 3D چیزیں کو ڈسکس کیا each and everything میں نے آپ کو explain کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو please ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا thank you